السلام علیکم میں ہوں نادر حسین نادر اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا فیورٹ چینل فل لائٹ وید نادر حسین نادر ناظرین آج کے پروگرام میں دو موضوعات پر آپ سے بات کروں گا پہلے موضوع پر میں اداکارہ ریما کے بارے میں آپ کو کچھ ایسی خاص باتیں بتانے جا رہا ہوں جو یقیناً آج سے پہلے آپ کے بہترین علم میں نہیں ہوں گی دوسرا ایک افسوسناک خبر ہے کہ اردو پنجابی فلموں کی معروف اداکارہ زمورد خان کینسر سے لڑتے لڑتے بے حال ہو چکی ہیں اور ان کی طبیعت سنبھلنے کے بجائے دن بدن بگڑتی جا رہی ہے ڈاکٹرز کی بات کریں تو وہ ان کی زندگی سے مایوس ہو چکے ہیں اور انہوں نے جسے ہم آسان الفاظ میں کہتے ہیں کہ زمورد خان کو جواب دے دیا ہے آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل فل لائٹ وید نادر حسین نادر کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ پنے بیل آئیکان کے نشان کو ضرور کلک کر دیں تاکہ آپ کا اور ہمارا ساتھ مستقل بنا رہے سب سے پہلے بات کرتے ہیں نوے کی دہائی میں فلم انڈسٹری میں قدم رکھنے والی ریما خان پہلی ہی فلم کی بلوک بسٹر کامیابی سے دیکھتے ہی دیکھتے نمبر ون ہیروین بنی اپنا زبردرست شاندار فلمی کیریئر ہیروین کی حیثیت سے گزارنے کے بعد انہوں نے ہدایت کاری کی طرف قدم بڑھایا کامیابی حاصل کی اور پھر اچانک انہوں نے پاکستانی نجاد امریکن ڈاکٹر سے شادی کر کے فلم انڈسٹری کو تقریباً خیر بات کہہ دیا ریما کو فلموں میں آپ نے اداکاری کرتے ہوئے دیکھا ہوگا خاص طور پر ان کے رکس وہ جس پائے کی رکاسہ تھیں اس پر میں کوئی زیادہ تفصیلی بات نہیں کرنا چاہوں گا کیونکہ مجھے رکس کے اسرار و رموز سے واقفیت نہیں ہے لیکن دنیا جانتی ہے اور دنیا مانتی ہے کہ ریما جیسی ٹانس کرنے والی فلمی ہیروین پاکستان میں نہ پہلے کوئی آئی تھی نہ ان کے بعد کوئی آئی بیرون ملک بھی کئی بڑے پروگرامز میں ریما نے اپنی آلہ ترین رکس کی صلاحیت کا بھرپور مظہرہ کیا اور ان کے ایسے ہی ڈانسز کی بہت ساری ویڈیوز یوٹیوب پر موجود ہیں ریما کی ذاتی زندگی سے جڑی کچھ بات کرنے جا رہا ہوں آپ سے عید الفطر سے چند روز قبل میں لاہور گیا تو وہاں سے مجھے پتا چلا کہ ریما صرف بڑی اداکارہ اور بہت ہی شاندار رکاسہ ہی نہیں بہت بڑی انسان بھی ہیں انہوں نے غریب پروری کی ایک عالی مثال قائم کی یہاں ان کے جو دوست ہیں جن میں کچھ فلمی صحافی بھی ہیں لب جن کے ساتھ ریما کے بہت اچھا تعلق رہا اور وہ ان کی دل سے عزت کرتی ہیں جب بھی عید یا کوئی دوسرا ایسا تہوار آتا ہے تو وہ اپنے ان دوست صحافیوں کو بھی کبھی نہیں بھولتی وہ عیدی یا کسی دوسری مد میں انہیں اچھی خاصی رقم دیتی ہیں حالانکہ اب ریما کو صحافیوں کی یا مطلب جنرلسٹ کی جو ہے وہ کوئی ایسی ضرورت نہیں ہے نہ انہیں اب کوئی مقبولیت کی خواہش ہے جو مقام اور جو مرتبہ انہوں نے فلموں میں فلم انڈسٹری میں حاصل کیا اور اب وہ جب پاکستان آتی ہیں تو یہاں ٹی وی پر کئی پروگرامز میں آپ انہیں دیکھتے ہیں تو انہیں اب کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ مطلب اس طرح سے صحافیوں کو نوازیں صرف بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس سے اندازہ لگائیں وہ کتنی بڑی انسان ہے جو ان کا خیال رکھتے تھے ریما جواباً انہیں کبھی نہیں بھولی سب دوستوں کا سب چاہنے والوں کا خیال رکھتی ہیں لاہور میں جو ان کی کوٹھی ہے اس پر جو ملازم ہے ان کو بھی باقاعدہ وہ تنخواہ دے رہی ہیں اور سب سے بڑی بات کہ یہاں ان کا جو سیکٹری تھا پاکستان میں جب وہ فلموں میں کام کر رہی تھی تو ہر ہیروین کے ساتھ بلکہ ہر اداکار کے ساتھ ہی کوئی نہ کوئی سیکٹری ہوتا ہے تو ریما انہیں اپنے اس سیکٹری کو بھی ہر ماہ سیلری دیتی ہیں یہ ایک ایسی روایت ہے جس پر میں آپ کے ساتھ شیر کرنا چاہتا تھا دوسرے ایکٹر اور ایکٹرسز جو ہیں یا بڑے بڑے ہدایتکار ہیں فلم ٹریڈز کے جوڑے بڑے نام ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ ریما کی تقلید کریں اور اپنے ساتھیوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں اب میں آتا ہوں اداکارہ زمورد خان کی طرف اردو اور پنجابی کی کئی فلموں میں زمورد خان نے خاصے اہم رول بھی کیے لیکن پشتو فلموں کی وہ مستند ڈانسر اور اداکارہ رہی سٹیج کی دنیا میں بھی انہوں نے خوب نام کمایا زمورد خان جو ہے وہ اداکارہ سائکا کی سگی بہن ہے کچھ عرصہ قبل زمورد خان کینسر جیسے موزی مرز کا شکار ہوئی زمورد خان کی سابزادی پریہ خان کے نام سے سٹیج ڈراموں میں کام کر رہی تھی اپنی والدہ کی بیماری کو لے کر انہوں نے بھی سٹیج کی دنیا کو خیر بات کہہ دیا اور جس حد تک بھی ممکن تھا اپنے وسائل کو استعمال کرتے ہوئے پریہ خان نے اپنی والدہ زمورد خان کی بہت خدمت کی ہے ان کے علاج کے لیے جو کچھ وہ کر سکتی تھی اس نے کیا ہے اپنے ایک انٹرویو میں پریہ خان نے بتایا تو مجھے بھی بہت صدمہ ہوا اس بات کا کیونکہ ہمارا بھی فلم انڈسٹری سے شو بس سے تعلق ہے پریہ خان بتاتی ہے کہ ان کی والدہ جب بیمار ہوئی اور یہ پتا چلا کہ انہیں کینسر ہو گیا ہے تو ان کے کسی بھی ساتھی اداکار پروڈوسر یا جو لوگ بھی تھیٹر یا فلم سے وابستہ تھے سوائے سہیل احمد کے سہیل احمد نے ان کی نہ صرف مدد کی بلکہ مسلسل رابطے میں رہے جبکہ دیگر بڑے بڑے نام اور بڑے نامور فنکار جو اکثر ہمارے سامنے انٹرویوز میں بڑے بلند و بانگ دعوے کرتے ہیں کسی نے بھی پریہ خان بتاتی ہے کہ کسی نے بھی نہ ان کا فون سنا نہ میری والدہ زمورد خان کی خیریت دریافت کی اور نہ ہی کسی نے کوئی مدد کی فلم ایکٹرسز اور ایکٹرسز جو ہوتے ہیں ایکٹر ہوتے ہیں ان کے ساتھ اکثر یہ معاملات دیکھنے میں ملے ہیں کہ جب وہ اپنے عروج پر ہوتے ہیں تو شاید اپنی جو آمدن ہوتی ہے ان کی اس کو سنبھال کر نہیں رکھتے تاکہ برے وقت میں کام آسکے زمورد خان کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے آپ دیکھ رہے ہیں زمورد خان کی تصاویر جب وہ فلموں میں اور تھیٹر پر مقبول تھی اور اب بیماری کے دوران ان کی کیا حالت ہو چکی ہے میں بھی اور آپ بھی ہم سب مل کر اللہ سے دعا کریں کہ وہ زمورد خان کی مشکلات کو آسان فرمائے آمین سم آمین میرے دیکھنے والوں کو میرے چاہنے والوں کو میری آج کی یہ ویڈیو اگر پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں اور میرے چینل فل لائٹ ویڈ نادر حسین نادر کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ بنے بیل آئیکن کے نشان کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ تک بروقت اور سب سے پہلے پہنچ سکے جلد ہی کسی نئے پروگرام کو لے کر آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی تب تک اپنا اور اپنوں کا بہت دھیر سارا خیال رکھئے گا اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ